جی آگے سبق دیکھئے بھائی وَعِندَهُمَا لَا يُسَلَّمُ لَهُ بَلْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْاَوَّلِ فَإِذَا دَفَعَهُ إِلَى الْاَوَّلِ يَرْجِعُ فِي الْفَصْلِ الْاَوَّلِ عَلَى الْغَاصِبِ وَفِي السَّانِ لَا مدبر اور امِ ولد کو غصب کرنے سے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر ایک مدبر ہے اس نے ایک جنایت غاصب کے پاس کی اور دوسری جنایت مالک کے پاس کی کسی نے غصب کیا تھا وہاں پہلی جنایت اس نے کر دی اور پھر غاصب نے واپس لوٹا دیا اور پھر اس نے مالک کے پاس دوسری جنایت کر دی تو ایک صورت یہ تھی دوسری صورت یہ تھی کہ پہلی جنایت مدبر نے مالک کے پاس کی اور پھر کسی نے غصب کیا اور دوسری جنایت اس نے غاصب کے پاس کی تو پہلی صورت تھی جس میں پہلی جنایت غاصب کے پاس تھی اور دوسری جنایت مالک کے پاس آپ نے پڑا تھا کہ پہلی جنایت والا وہ مستحق ہوتا ہے مدبر کی ساری قیمت کا بشرتے کہ جنایت مدبر کی قیمت سے بھی زیادہ ہو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ اقل زمان آیا کرتا ہے تو جب پوری قیمت کا حقدار وہ بن رہا ہے معلوم ہوا قیمت اقل ہے اور عرش جو بن رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے تو کم از کم قیمت تو پھر ضرور لے گا وہ بھئی تو پہلی صورت جس میں مدبر نے غاصب کے پاس پہلی جنایت کی ہے تو پہلی جنایت والا جو ہوتا ہے وہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک پوری قیمت کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی دوسری جنایت نہیں تو وہ ساری قیمت کا حقدار بنے گا کیونکہ اس کا نقصان تو پوری قیمت سے بھی زیادہ ہوا ہے تو اقل کا وہ حقدار بنے گا اور دوسری جنایت والا جو ہے وہ آدھی قیمت کا مستحق ہوگا اس لیے کیونکہ اس کی جنایت چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن مقابلے میں پہلی جنایت موجود ہے تو دو جنایتوں میں جب مدبر کو تقسیم کریں گے تو ایک کو آدھی قیمت ملے گی اور دوسرے کو بھی آدھی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ پہلی جنایت والا پوری قیمت کا مستحق ہوتا ہے اور دوسری جنایت والا آدھی قیمت کا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مدبر نے پہلی جنایت غاسب کے پاس کی ہے اور دوسری جنایت مالک کے پاس کی ہے تو اب مالک جو ہے اس کو قیمت دینا پڑے گی مدبر تو وہ دے نہیں سکتا کیونکہ مدبر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا بھئی کیونکہ اس کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے تو آقا پوری قیمت نکالے گا اور آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے دے گا اور آدھی قیمت دوسری جنایت والے کو تو یہ جو پہلی جنایت والے کو آدھی قیمت دی یہ کس کی وجہ سے دینا پڑی غاسب کی وجہ سے غاسب کے پاس اس نے پہلی جنایت کی تھی تو پہلی جنایت والے کو جو آدھی قیمت دینا پڑی وہ غاسب کی وجہ سے دینا پڑی لہٰذا آقا رجوع کرے گا غاسب پر اور جا کر اس سے آدھی قیمت لے آئے گا اور پہلی جنایت والا جو ہے اس کا حق تو پوری قیمت بنتا ہے اور اس کو ابھی آدھا ملا ہے تو جب اس نے دیکھا کہ آقا جو ہے وہ آدھی قیمت غاسب سے دوبارہ لے آیا ہے تو وہ ولی آدھی قیمت بھی پہلی جنایت والا لے لے گا آ کر اور پہلی جنایت والے نے یہ آدھی قیمت بھی لے لی آقا سے تو یہ پھر کس کی وجہ سے لی اس نے غاسب کی وجہ سے کیونکہ جنایت غاسب کے پاس ہوئی تھی تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا دوبارہ غاسب پر رجوع کرے گا اور مزید آدھی قیمت اس سے لے آئے گا اور یہ ولی جو دوسری دفعہ آدھی قیمت لیا ہے یہ آقا ہی کے پاس رہے گی یہ آقا ہی کی ہو گئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آقا نے قیمت تقسیم کر دی آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے دی اور آدھی قیمت دوسری جنایت والے کو اس کے بعد جب آقا نے غاسب پر رجوع کیا اور اس سے آدھی قیمت لے آیا تو یہ آدھی قیمت عیوز ہے اس آدھی قیمت کا جو آقا نے پہلی جنایت والے کو دی آقا نے پوری قیمت تقسیم کی تھی کس میں دونوں جنایت والوں میں آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو اور آدھی قیمات دوسری اور یہ پہلی والے کو آدھی قیمت کیوں دینا پڑی اس کا سبب کون بنا تھا غاسب لہذا آقا جائے گا اور اس سے آدھی قیمت لے آئے گا اس قیمت کے عیوز میں جو اس نے پہلی جنایت والے کو دی تو پہلی جنایت والے کو جو دی وہ ہوا مبدل اور جو غاسب سے لے کر آیا وہ ہے اس کا بدل لہذا اب یہ بدل جو ہے وہ پہلی جنایت والے کو نہیں دیں گے ورنہ تو بدل اور مبدل منہو کا ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی ایک شخص کو دونوں کا مالک بنا دیا جائے نہیں بھئی یا تو وہ بدل کا مالک بن سکتا ہے یا مبدل کا دونوں کا مالک نہیں بن سکتا اور یہ جو بدل لائیا ہے یہ کس سے لائیا غاسب سے یہ کس کا بدل ہے جو پہلی جنایت والے کو آدھی قیمت دی تھی تو یہ اسی کا بدل ہے تو مبدل بھی اس کے پاس ہے اور بدل بھی اس کو دے دے یہ نہیں ہو سکتا یہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ مالک ہی کے پاس رہے گا تو فرق کیا کیا آیا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی جنایت والے کو بھی آدھی قیمت ہی ملے گی اور دوسرے کو بھی آدھی قیمت ہی ملے گی اور نیز آقا ایک ہی دفعہ رجوع کرے گا دوبارہ رجوع نہیں کرے گا غاسب پر جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی جنایت والے کو پوری قیمت ملے گی اور دوسری جنایت والے کو آدھی قیمت اور نیز شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک آقا دو دفعہ رجوع کرے گا غاسب پر پہلے بھی آدھی قیمت لائے گا اور دوبارہ بھی لیکن پہلی آدھی قیمت وہ پھر پہلی جنایت والا لے لے گا اور دوسری آدھی قیمت جو ہے وہ آقا کے پاس ہی رہے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا جبکہ دوسری صورت یہ تھی کہ جب غلام نے پہلی جنایت جو ہے وہ آقا کے پاس کی ہے اور دوسری جنایت کس کے پاس کی ہے غاسب کے پاس کی ہے تو اس صورت میں شیخین رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ غاسب پر ایک ہی دفعہ رجوع کیا جائے گا یعنی اس سے آدھی قیمت لے آئیں گے کیوں؟ کیونکہ دوسری جنایت غاسب کے پاس ہوئی اور دوسری جنایت والا تو صرف آدھی قیمت کا مستحق ہے تو صرف ایک ہی دفعہ رجوع کر کے آدھی قیمت لے آئیں گے لیکن یہ آدھی قیمت پھر جو ہے پہلی جنایت والا ہی لے لے گا کیوں لے گا؟ کیونکہ آقا نے ایک دفعہ پھر دیکھیں پہلی جنایت کس کے پاس کی ہے؟ آقا کے پاس دوسری کس کے پاس کی ہے؟ غاسب یہ دوسری صورت ہم ذکر کر رہے ہیں پہلی صورت تھی جب پہلی جنایت تھی غاسب کے پاس اور دوسری تھی آقا کے پاس اب وہ صورت کر رہے ہیں جب پہلی جنایت آقا کے پاس ہے اور دوسری جنایت غاسب کے پاس اور پہلی جنایت والا مستحق ہوتا ہے پوری قیمت کا اور دوسری جنایت والا مستحق ہوتا ہے آدھی قیمت کا تو لہٰذا جب آقا زامن ہوا اس نے پوری قیمت نکالی آدھی پہلی جنایت والے کو دے دی اور آدھی دوسری جنایت والے کو اور یہ دوسری جنایت والے کو آدھا کیوں دینا پڑا؟ غاسب کی وجہ سے تو لہٰذا غاسب پر رجوع کرے گا اور اس سے آدھی قیمت لے آئے گا اور جب آدھی قیمت لے آیا تو پہلی جنایت والے نے تو ابھی تک آدھی وصول کی ہے اور اس کا حق تو پوری قیمت ہے تو یہ والی آدھی بھی پہلی جنایت والا لے لے گا لیکن اب آقا دوبارہ غاسب پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ پہلی جنایت آقا کے پاس ہوئی تھی غاسب کے پاس نہیں ہوئی تھی فرق سمجھ میں آ گیا اب آگے یہی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں عام غلام میں کس میں؟ عام غلام مدبر کو تو آقا نے کہا ہے تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو وہ تو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا لیکن عام غلام میں تو آپ نے پڑا ہے آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ جنایت کی صورت میں جنایت والے کو وہ غلام دے دے یا عرش دے دے تو جب عام غلام میں مسئلہ ہے تو یہاں پر پھر غلام کی قیمت دینے کے بجائے غلام دے دے گا آقا بھئی باقی وہی صورت اور پھر آدھی قیمت کے اندر اسی طرح رجوع وغیرہ ہوگا رجوع جو ہوگا وہ قیمت کے ساتھ ہی ہوگا لیکن زمان جو آقا پر آئے گا وہ قیمت نہیں دینی پڑے گی بلکہ کیا دینا پڑے گا؟ غلام دینا پڑے گا فرق سمجھ میں آیا مدبر میں زمان کے طور پر قیمت دینی پڑی آغاز سے ہی شروع سے ہی قیمت دینا پڑی مدبر نہیں دینا پڑا کیونکہ مدبر کا مالک کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا لیکن عام غلام کو تو دیا جا سکتا ہے لہٰذا یہاں وہ عام غلام دے گا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے مزید میں تفصیل ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں وَالْقِنُّ فِي الْفَسْلَيْنِ كَالْمُدَبَّرِ قِنّن کہتے ہیں عام غلام کو کہتے ہیں اور عام غلام جو ہے فِي الْفَسْلَيْنِ دونوں فصلوں میں یعنی دونوں صورتوں میں کونسی دو صورتیں پہلی صورت جب پہلی جنایت غاسب کے پاس اور دوسری جنایت آقا کے پاس اور دوسری صورت کہ پہلی جنایت آقا کے پاس اور دوسری جنایت غاسب کے پاس کہتے ہیں والقن فی الفصلین اور عام غلام جو ہے دونوں فصلوں یعنی دونوں صورتوں میں کل مدبری وہ مدبر کی طرح ہے یعنی اسی طرح مسئلہ رہے گا صرف کیا آئے گا فرق کیا آئے گا وہ بتلانے لگیں لیکن سیدہ یدفع القن وقیمت المدبری لیکن آقا حوالے کرے گا قن یعنی عام غلام کو وقیمت المدبری اور مدبر کی قیمت کو مدبر میں قیمت دے گا اور عام غلام میں وہ عام غلام ہی دے دے گا تو کہتے ہیں اب اس کی بھی ذرا صورت بنا لو عام غلام دے گا کس طرح صورت بنے گی پہلی جنایت غلام نے کس کے پاس کی عام غلام ہے مدبر نہیں ہے اس کو کسی نے غصب کر لیا پہلی جنایت اس نے غاصب کے پاس کی اور دوسری جنایت آقا کے پاس تو اب آقا پر زمان آیا دو جنایتیں ہیں آقا وہ پورا غلام حوالے کر دے گا آدھا غلام پہلی جنایت والے کا ہو گیا اور آدھا غلام دوسری جنایت والے کا ہو گیا اور یہ جو پہلی جنایت والے کو آدھا غلام دینا پڑا اس کا سبب کون بنا تھا غاصب لہٰذا آقا جائے گا اور جا کر رجوع کرے گا کس پر غاصب پر اور اسے آدھی قیمت لے آئے گا جب وہ لے کر آئے گا تو پہلی جنایت والا تو پورے غلام کا حق دار ہے اور دوسری والا آدھے کا حق دار ہے لیکن پہلی والے کو تو ابھی آدھا غلام ملا ہے لہٰذا وہ یہ آدھی قیمت بھی اس سے لے لے گا اور یہ جو آدھی قیمت جو وہ غاسب سے لایا تھا یہ دوبارہ پہلی جنایت والے کو دینا پڑی کس کی وجہ سے دینا پڑی غاسب کی وجہ سے لہٰذا آقا دوبارہ رجوع کرے گا غاسب پر اور مزید آدھی قیمت لے آئے گا اور یہ پھر آقا ہی کی رہے گی سورت سمجھ میں آگئے یعنی بیعینی ہی وہی سورت ہے بس صرف غلام دینا ہے فرق سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں اَيْ اِذَا كَانَ مَقَامَ الْمُدَبَّرِ قِنَّنْ فِي الْفَسْلَيْنِ اور اگر مدبر کی جگہ پر عام غلام ہوا دونوں مسئلوں کے اندر تو يَدْفَعُ الْقِنَّ تو آقا جو ہے وہ عام غلام حوالے کر دے گا سُمَّ يَرْجِعُ بِنِسْفِ قِيمَتِهِ عَلَى الْغَاسِبِ پھر آقا رجوع کرے گا نصف قیمت کے ساتھ غاسب پر اس غلام کی جو نصف قیمت ہے اس کے ساتھ غاسب پر رجوع کرے گا وَيُسَلَّمُ لِلْمَالِكِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ جو آدھی قیمت ہے یہ خاص رہے گی آقا کے لیے یعنی یہ آقا ہی کی ہو جائے گی عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا لَا يُسَلَّمُ لَهُ اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ آقا کی نہیں ہوگی بل یدفعوهو الى الاولی بلکہ یہ آدھی قیمت بھی پہلی جنایت والے کو دے دے گا آقا آقا یہ آدھی قیمت جو غاسب سے لائے ہے یہ بھی پہلی جنایت والے کو دے دے گا فَإِذَا دَفَعَهُ الى الاولی پس جب آقا یہ آدھی قیمت حوالے کر دے پہلی جنایت والے کو يرجعو فی الفصل الاولی علی الغاسب تو دوبارہ رجوع کرے گا پہلی فصل میں یعنی پہلے مسئلے کے اندر دوبارہ رجوع کرے گا علی الغاسبی کس پر غاسب پر پہلا مسئلہ کونسا جب پہلی جنایت کہاں کی تھی غاسب کے پر تو اس میں وہ آقا دوبارہ رجوع کرے گا علی الغاسبی غاسب پر وفی الثانی لا اور دوسری صورت میں دوبارہ رجوع نہیں کرے گا آگے دیکھئے مدبرن غصب مرتین فجنا فی کل مرت زمین سیدہ قیمتہ لہما صورت مسئلہ یہ ایک غلام کو غصب کیا گیا اور اس نے غاسب کے پاس پہلی جنایت کی پھر غاسب نے واپس کر دیا آقا کو پھر دوبارہ غاسب نے غصب کیا اور غلام نے غاسب کے پاس پھر دوبارہ دوسری جنایت کر دی تو اب دیکھو دونوں جنایتیں اس غاسب کے پاس ہیں تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں مسئلہ بلکل اسی طرح ہوگا اب یہ ہے کہ اب دونوں جنایتوں کی قیمت غاسب سے وصول ہوگی فرق صرف یہ آئے گا کہ کیونکہ دونوں جنایتیں کس کے پاس ہوئی ہیں غاسب کے پاس تو یہاں تو ایک ہی صورت بنے گی بھئی دو صورتیں بھی نہیں بنے گی کیونکہ دونوں جنایتیں کس کے پاس ہیں غاسب کے پاس اور پہلی جنایت والا کتنے کا مستحق ہے پوری قیمت کا اور دوسری جنایت والا آدھی قیمت کا لہٰذا جب وہ مدبر واپس آیا آقا کے پاس اس نے دوسری جنایت جب کر دی اس نے واپس لوٹا دیا تو اب آقا زامین ہے دونوں جنایتوں کا چنانچہ آقا اس مدبر کی پوری قیمت نکالے گا آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے دے گا اور آدھی قیمت دوسری بات سمجھ کیونکہ آقا ایک ہی قیمت کا زامین ہوگا نا ایک سے زیادہ کا تو زامین نہیں اس نے جو مدبر بنایا تو غلام کو روک لیا دینا تو غلام چاہیے تھا لیکن یہ آقا مانع بن گیا غلام کو دینے سے کیونکہ اس نے اس کو مدبر بنایا ہوا ہے تو جب مدبر کیلئے مانع بنہ ہے تو مدبر کی قیمت اس کا قائم مقام ہو جائے گی اب وہ دینا پڑے گی تو وہ ایک ہی قیمت نکالے گا آقا اور آدھی پہلی جنایت والے کو دے دے گا اور آدھی دوسری جنایت والے کو دے دے گا تو جو جو پہلی جنایت والے کو آدھی قیمت دینا پڑی اس کا سبب کون غاسب اور دوسری والے کو بھی آدھی قیمت دینا پڑی اس کا سبب بھی کون غاصب تو لہذا اس دفعہ اب پوری قیمت کے ساتھ رجوع کرے گا آقا پہلے عادی قیمت کے ساتھ رجوع کرتا تھا کیونکہ ایک جنایت اس کے پاس ہوئی تھی اور اس کو عادی قیمت ہی شروع میں دی تھی تو یہاں پر دونوں کو جو عادی عادی قیمت دی ہے اس کا سبب کون بن رہا ہے غاصب لہذا پوری قیمت کے ساتھ غاصب پر رجوع کرے گا اور جائے گا اور جا کر اس سے پوری قیمت لے آئے گا جب پوری قیمت لے آیا تو پہلی جنایت والے نے دیکھا کہ آقا کے پاس پھر غلام کا بدل آ گیا ہے اور میرا حق تو پوری قیمت تھا اور مجھے تو ابھی آدھی قیمت ملی ہے وہ پھر آقا کے پاس آئے گا اور مزید آدھی قیمت لے جائے گا اور یہ آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو جو آقا کو دوبارہ دینی پڑی یہ کس کی وجہ سے دینی پڑی غاسب کی وجہ سے تو آقا دوبارہ رجوع کرے گا غاسب پر اور اس سے پھر آدھی قیمت مزید لے آئے گا اور یہ آقا ہی کی ہو جائے گی سورت سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں مدبر ان غصب مرتینی ایسا مدبر جس کو دو مرتبہ غصب کیا گیا فاجانا فی کل مرتین پس اس مدبر نے جنایت کی ہر مرتبہ میں یعنی پہلی دفعہ غصب میں بھی ایک دفعہ جنایت کی اور دوسری مرتبہ غصب میں بھی ایک جنایت کی تو زمین سیدہ قیمتہ تو اس کا آقا زامین ہوگا اس کی قیمت کا لہو ما ان دونوں جنایت والوں کے لیے تو قیمت کا زامین ہوگا آدھی آدھی دونوں جنایت والوں کو دے دے گا وَرَّجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ اور رجوع کرے گا اس مدبر کی پوری قیمت کے ساتھ غاصب پر کیونکہ دونوں جنایتیں اس کے پاس ہوئی تھیں وَدَّفَعَ النِّصْفَهَا إِلَى الْأَوَّلِ اور یہ جو آدھی قیمت لے آیا غاصب سے وہ پھر حوالے کر دے گا وہ نصف قیمت اِلَى الْأَوَّلِ پہلی جنایت والے کو وَرَّجَعَ بِهِ الْعَلَى الْغَاصِبِ اور پھر دوبارہ رجوع کرے گا غاصب پر اور یہ آدھی قیمت اس سے دوبارہ لے آئے گا سورت سمجھ میں آگئی سورت خود بیان کریں اَي مُدَبَّرُنْ غَصَبَهُ الْغَاصِبُ ایک مُدَبَّر جس کو غصب کیا غاصب نے پھر اس مُدَبَّر نے اس غاصب کے پاس جنایت کی پھر غاصب نے واپس کر دیا وہ مُدَبَّر مالک کو پھر دوبارہ غصب کر لیا اس مُدَبَّر کو پھر مُدَبَّر نے دوبارہ جنایت کی اس کے پاس فَعَلَى الْمَالِكِ قِيمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِسْفَيْنِ تو اس مدبر کے مالک پر اس مدبر کی پوری قیمت ہے بَيْنَهُمَا نِسْفَيْنِ جو ان دونوں جنایت والوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہوگی لِأَنَّهُمَّنَعَ الرَّقَبَةً وَاحِدَةً بِالتَّدْبِيرِ اس لیے کیونکہ آقا نے روکا ایک رقبے کو بِالتدبیر مدبر بنانے کی وجہ سے مدبر بنانے سے ایک رقبہ روکا ہے تو ایک ہی قیمت آئے گی یعنی ڈیڑھ گنا قیمت نہیں آئے گی کہ ایک کو پوری جنایت دے اور ایک کو عادی دے نہیں قیمت ایک ہی مدبر کی آئے گی اولاً آقا پر تو کہتے ہیں فَتَّجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ تو پس آقا پر اس مدبر کی قیمت واجب ہو جائے گی اور وہ ان دونوں کو اس نے دے دی ثُمَّ يَرْجِعُ بِتِلْقَ الْقِيمَتِ عَلَى الْغَاسِبِ پھر آقا رجوع کرے گا اس قیمت کے ساتھ غاسب پر کیونکہ پوری قیمت آقا کے ہاتھ سے نکلی اور کس کی وجہ سے نکلی اس غاسب کی وجہ سے کیونکہ دونوں جنایتیں غاسب کے پاس ہوئی ہیں پہلی جنایت والے کو جو عادی قیمت دی وہ بھی غاسب کی وجہ سے اور دوسری جنایت والے کو جو عادی قیمت دی وہ بھی غاسب کی وجہ سے تو لہذا ثُمَّ يَرْجِعُ بِتِلْقَ الْقِيمَتِ عَلَى الْغَاسِبِ پھر آقا رجوع کرے گا اس قیمت کے ساتھ غاسب پر لِأَنَّ الْجِنَایَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ وہ دون جنایتیں غاسب کے پاس تھیں فَيَدْفَعُ النِّسْفَهَا إِلَى الْأَوَّلِ پھر یہ جو پوری قیمت آقا لے آیا اس کا آدھا پھر کس کو دے دے گا پہلی جنایت والے کو یہ معنی ہے فَيَدْفَعُ النِّسْفَهَا إِلَى الْأَوَّلِ پھر اس قیمت کا آدھا دے دے گا پہلی جنایت والے کو وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاسِبِ اور رجوع پھر کرے گا کس پر غاسب پر یعنی دوبارہ آدھی قیمت اس سے لے آئے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے آگے ہے قَبْلَ دَفْعِ النِّسْفِ إِلَى الْأَوَّلِ قَبْلَ دَفْعِ النِّسْفِ إِلَى الْأَوَّلِ یہ عبارت یہاں جڑتی نہیں ہے اگر اس کو قبل ہی رکھا جائے قبل اور جتنے میں نے نسخیں اور بھی دیکھے سب جگہ یہاں قبل کا لفظ ہی ہے اور معنی نہیں بنتا دیکھو وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاسِبِ اور آقا اس آدھے میں بھی رجوع کرے گا غاسب پر قَبْلَ دَفْعِ النِّسْفِ إِلَى الْأَوَّلِ پہلی جنایت والے کو وہ آدھا دینے سے پہلے آدھا دینے سے پہلے رجوع کرے گا یہ بات بنتی ہی نہیں ہے آدھا دینے کے بعد رجوع کیا جاتا ہے پہلے رجوع نہیں جب دے دیا تو نقصان ہو گیا اور غاسب کی وجہ سے ہوا پھر رجوع کیا جاتا ہے اس سے پہلے نہیں تو یہ عبارت جڑتی نہیں ہے ہاں ایک صورت میں یہ عبارت بہترین ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یہ قبل نہ پڑھیں اس کو قیلہ پڑھیں اب عبارت بہترین ہو گئی تو یہ قبل کا لفظ نہیں ہے بلکہ قیلہ ہے درمیان میں یا ہے یا قیلہ کہا گیا ہے دَفَعَ النِّسْفَ إِلَى الْأَوَّلِ وَهَادَا مُتَّفَقٌ عَلَيْه بھئے اوپر جو مطن آیا تھا نا مطن کے آخر میں وَدَفَعَ النِّسْفَهَا إِلَى الْأَوَّلِ یہ جو آدھی قیمت ہے اس کا نصف کس کو دے دے گا پھر یہ جو قیمت لے کر آیا ہے اس کا آدھا پھر کس کو دے دے گا پہلے جنایت والے کو یہ جو مطن میں آیا تو تو کہا قیلہ اس کی طرف اشارہ ہے قیلہ کہا گیا ہے دَفَعَ النِّسْفَ إِلَى الْأَوَّلِ دیکھا یہ وہی عبارت ہے اوپر کیا تھی وَدَفَعَ النِّسْفَهَا إِلَى الْأَوَّلِ اور نیچے کیا ہے دَفَعَ النِّسْفَ إِلَى الْأَوَّلِ تو یہ اسی عبارت کی طرف اشارہ ہے دراصل یہاں کیا انہوں نے کہا دیکھو امام محمد رحم اللہ پچھلے مسئلے میں فرماتے تھے کہ غاصب سے جا کر جب آدھی قیمت لے آئے گا مالک تو یہ پھر پہلی جنایت والے کو نہیں دے گا ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی بدل اور مبدل منہو کا ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا اور یہ تو درست نہیں ہے لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وَدَفَعَ النِّسْفَ إِلَى الْأَوَّلِ کہ جو قیمت وصول کر کے لائے ہے اس کا آدھا پہلی جنایت والے کو دے دے گا آگے کہہ رہے ہیں وَحَاذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ یہ کیا ہے مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ یعنی یہاں امام محمد بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو قیمت پوری وصول کر کے لائے ہے اس کا آدھا کس کو دے دے پہلی جنایت والے کو دے دے بات سمجھ میں آگئے تو قیلہ کہا گیا ہے کہ جو ماتین نے اوپر فرمایا دَفَعَ النِّسْفَ إِلَى الْأَوَّلِ کہ یہ آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے دے وَحَاذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اور یہ مسئلہ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ یعنی شیخین رحمہ اللہ کے ساتھ امام محمد رحمہ اللہ بھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ والا آدھا کس کو دے دے پہلی جنایت والے کو اور پچھلے مسئلے میں کیا فرماتے تھے کہ وہ آدھا پہلی جنایت والے کو نہیں دینا ورنہ بدل اور مبدل منہ کا ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حَاذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ یہ مسئلہ اتفاقی ہے وَقِيلَا اور کہا گیا ہے یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ فِيهِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ کَمَا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ کہ اس کے اندر بھی امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے جیسے کہ اس پچھلے مسئلے میں تھا تو یہاں گویت دو قول آگئے بعض علماء نے کیا کہا کہ اس مسئلے میں بھی امام محمد رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا جو قیمت غاصب سے وصول کر کے لیا ہے وہ آدھی وہ آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو نہیں دے گا جیسے پچھلے مسئلے میں تھا بھئی اگر نہیں دیتا پھر تو بات ٹھیک ہے پچھلے مسئلے میں بھی وہ فرما رہے تھے نہیں دینی کیونکہ بدل اور مبدل منہو کا ایک ہی شخص کے پاس جمع ہونا لازم آ رہا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر یہ پہلا قول لیا جائے کہ یہ متفقن علی ہے امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو قیمت وصول کر کے لیا ہے اس کا آدھا پہلی والے کو دے دے پہلی جنایت والے کو دے دے تو یہ فرق کیوں کیا امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں اشکال ہوتا ہے امام محمد رحمہ اللہ پر دو قول ذکر کیے نا کہ امام محمد رحمہ اللہ بات فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی پہلے مسئلے جیسا ہے اور وہ اختلاف کرتے ہیں اور دوسرا قول کہ یہ مسئلہ کیا ہے متفقن علی ہے تو اگر وہ اختلاف کرتے ہیں پھر تو کوئی اشکال نہیں امام محمد رحمہ اللہ پر پچھلے مسئلے میں بھی اختلاف تھا اور یہاں بھی اختلاف اور اگر وہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کیا فرق ہے اس مسئلے کا پچھلے مسئلے سے تو اس کا جواب صاحبِ ہدایہ پھر دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ آدھی قیمت وہ پہلے والے کو دے دے گا وجہ اس کی یہ کہ یہاں دونوں جنایتیں کس کے پاس ہوئی ہیں غاسب کے پاس ہوئی ہیں غاسب کے پاس ہوئی ہیں لہٰذا سنو توجہ سے سنو دونوں جنایتیں ہوئی ہیں غاسب کے پاس تو آقا پر زمان آ گیا آقا نے آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دی اور آدھی قیمت دوسری جنایت والے کو تو پہلی جنایت والے کو آدھی جو دینا پڑی کس کی وجہ سے دینا پڑی غاسب اور دوسری جنایت والے کو بھی جو آدھی دینا پڑی کس کی وجہ سے غاسب تو آقا رجوع کرے گا اور پوری قیمت لے آئے گا غاسب سے اب جب غاسب سے لے کر آیا تو یہ جو پوری قیمت لیا اس میں سے آدھا عیوز ہے اس کا جو پہلی جنایت والے کو دیا تھا اور آدھا عیوز ہے کس کا جو دوسری جنایت والے کو آدھی قیمت دی تھی لیکن اس میں سے آدھی پھر کس کو دے دے پہلی جنایت والے کو بھئی پھر تو عوض اور معوض جمع ہو رہے ہیں ایک آدمی کے پاس فرماتے ہیں نہیں یہ جو آدھی پہلی جنایت والے کو دے گا اس کو دوسری جنایت والے کا عوض قرار دے سکتے ہیں یوں سمجھیں گے یہ جو اب دوبارہ دے رہا ہے اس کو یہ اسی کا جو عوض لے کر آیا تھا وہ نہیں ہے یہ اس کا عوض ہے جو پہلی جنایت والے کو دینا پڑا تھا بات سمجھ میں آیا ہے پوری قیمت لائیا ہے نا آقا پوری قیمت کس سے لائیا ہے غاصف سے اور اس پوری قیمت میں سے آدھی کس کی وجہ سے لانی پڑی پہلی جنایت والے کی وجہ سے اور آدھی کس کی وجہ سے دوسری جنایت والے کی وجہ سے تو اب جب دوبارہ پہلی جنایت والے کو آدھی دے گا تو یہ وہ ولی آدھی نہ قرار دو جو پہلی جنایت والے کے عوض میں لائیا تھا بلکہ اس کو دوسری جنایت والے کا عوض قرار دے دو تو گویا دوسری جنایت والے کا جو آدھا اس کے عوض میں لایا ہے وہ کس کو دے دے پہلی جنایت والے کو تو اب عوض اور معوض ایک آدمی کے پاس جامع نہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے قیلہ کہا گیا ہے دفعا نصف علیہ الاولی کے آدھی قیمت دے دے گا پہلی جنایت والے کو وحاذا متفقن علیہی اور یہ مسئلہ متفقن علیہی ہے ہمارے تینوں ایمامیں یعنی امام محمد رحم اللہ وہ بھی یہاں پر ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے فیہی خلاف محمد رحمہ اللہ کما فی تلکل مسئلہ تھی کہ اس کے اندر بھی امام محمد رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں جیسے اس پچھلے مسئلے میں تھا آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک بچے کو غصب کر لیا آزاد بچے کو کسی شخص نے غصب کر لیا اور وہ بچہ اس کے پاس مر گیا اچانک یعنی طبعی موت مر گیا اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بچہ اس کے پاس ویسے ہی مر گیا اور بحمہ یا بخار کی وجہ سے بچہ مر گیا تو اس صورت میں اس غصب کرنے والے پر زمان نہیں آئے گا اور اگر ایک شخص نے ایک آزاد بچے کو غصب کیا اور پھر اس بچے پر آسمانی بجلی گری اور وہ ہلاک ہوا یا سامپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ بچہ ہلاک ہوا تو اس صورت میں وہ شخص یعنی اس کی عاقلہ زامن ہوگی اور ان کو پوری دیت دینا پڑے گی بخار سے بچہ ہلاک ہوا یا ویسے ہلاک ہوا پھر تو دیت نہیں زمان نہیں لیکن اگر آسمانی بجلی سے ہلاک ہوا ہے یا سامپ کے ڈسنے سے ہلاک ہوا ہے تو اس پر زمان آئے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے وجہ بیان کرتا ہوں آگے کہتے ہیں وَمَنْ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا اور جس نے غصب کر لیا ایک آزاد بچے کو فَمَا تَمَعَهُ تو بچہ مر گیا اس کے پاس فَجْعَتًا فَجْعَتًا اچانک فَجْعَتًا اچانک او بِحُمَّا یا بُخَار کی وجہ سے حُمَّا بُخَار کو کہتے ہیں او بِحُمَّا یا بُخَار کی وجہ سے بچہ مر گیا لم یزمن تو اس صورت میں وہ شخص زامن نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ بھئی کیونکہ اس بچے کی موت میں اس آدمی کا دخل نہیں ہے بھئی اچانک موت تو اپنے گھر میں بھی بچے کو آ سکتی ہے اور بخار کی وجہ سے موت جو ہے وہ تو اس کے اپنے گھر پر بھی آ سکتی ہے لہٰذا اس بچے کی حلاقت میں اس آدمی کا کوئی دخل نہیں لہٰذا اس پر زمان نہیں ہے اس کا جرم غصب تو ہو سکتا ہے لیکن بچے کی حلاقت میں اس کا دخل نہیں ہے بھئی وَإِن مَاتَ بِسَاعِقَتٍ اَوْ نَحَشِ حَيَّتٍ میری کتاب میں ہے بِحَشِ حَيَّتٍ یہ غلط ہے بھئی اَوْ نَحَشِ نَحَشُن کہتے ہیں نَحَشَ یا نَحَشُ کا مانا ہے سامب کا کسی کو ڈس لینا اَوْ نَحْشِ حَيَّتٍ یا سامب کے ڈسنے کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا وَإِن مَاتَ بِسَاعِقَتٍ اَوْ نَحْشِ حَيَّتٍ اور اگر وہ بچہ مر گیا آسمانی بجلی کی وجہ سے اَوْ نَحْشِ حَيَّتٍ یا سامب کے ڈسنے کی وجہ سے زَمِنَ عَاقِلَةُ تو زامین ہوگی اس شخص کی حاقلہ دیت کی حاقلہ دیت کی زامین ہوگی بھئی کیوں وجہ یہ کہ یہاں پر وہ آدمی اس کی موت کا سبب بن گیا ہے اس لیے کیونکہ آسمانی بجلی ہر جگہ زیادہ نہیں گرتی بھئی بعض علاقوں میں آسمانی بجلی زیادہ گرتی ہے اور بعض علاقوں میں کم یا جیسے پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی علاقے میں آسمانی بجلیاں زیادہ گرتی ہیں تو یہ شخص اس بچے کی موت کا سبب بن گیا کیونکہ یہ لے گیا اس کو اس علاقے میں اس پہاڑی علاقے میں جہاں پر بجلیاں زیادہ گرتی ہیں اور بچہ ہلاک ہو گیا تو یہ سبب بن گیا اس لیے اس پر دیت آئے گی اور اسی طرح سامپ کے ڈسنے سے بھی یہ زامین ہوگا اس لیے کیونکہ سامپ بھی ہر جگہ نہیں ہوتے زیادہ بھئی بعض علاقوں میں سامپ زیادہ ہوتے ہیں بعض میں بہت کم ہوتے ہیں تو معلوم ہوا یہ اس بچے کو ایسی جگہ لے گیا جہاں پر سامپ زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچہ ہلاک ہوا تو یہ بچے کی موت کا سبب بن گیا اس لیے زامین ہوگا ذابطہ سمجھ میں آیا معلوم ہوا جب کوئی کسی کو غصب کر لے اور بچہ بغیرہ اس کے پاس ہلاک ہوا تو سبب کو دیکھیں گے کیسا سبب ہے یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے یا جہاں یہ لے کر چلا گیا تھا وہاں زیادہ پایا جاتا ہے اگر ہر جگہ پایا جاتا ہے تو وہ موت کا ذمہ دار نہیں زمان نہیں آئے گا موت کا غصب وغیرہ کی وجہ سے جو قاضی سزا دے وہ الگ ہے اور اگر سبب خاص ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتا یہ اس کو وہاں لے گیا اور وہ موت کا سبب بنا تو یہ ذمہ دار ہے موت کا تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا زابطہ سمجھ میں آیا دیکھئے کہتے ہیں وَالْقِيَاسُ اللَّا يَزْمَنَ بِالْغَصْبِ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ شخص غصب کی وجہ سے زامن نہ ہو وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ اور یہی قول امام زفر اور امام شافر رحم اللہ کا بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ زامن نہیں ہوگا کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْغَصْبَ فِي الْحُرِّ لَا يَتَحَقَّقُ اس لیے کیونکہ غصب جو ہے وہ آزاد آدمی میں نہیں پایا جاتا آزاد آدمی میں غصب نہیں ہوتا غصب تو مال کو کیا جاتا ہے آزاد آدمی کو غصب نہیں کیا جاتا لیکن استحصاناً زمان آئے گا اب وہ ذکر کر رہے ہیں وجہ الاستحصانی استحصان کی وجہ یہ ہے بھئی میں بار بار ذکر کرتا ہوں ایک ہے قیاس ایک ہے استحصان تاکہ آپ کے خوب ذہن نشین ہو جائے بھئی اگلے درجوں میں بھی ان باتوں کو سا سا دہراتے رہا کریں کبھی تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائیں ایک ہے قیاس ایک ہے استحصان قیاس جو ہے وہ عقلی دلیل کو کہتے ہیں اور استحصان جو ہے ہر وہ شرعی دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آ جائے اس کو استحصان کہتے ہیں مثلا ایک شخص ایک مسئلے کے اندر قیاس پیش کرتا ہے اور آپ قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں تو یہ آیت استحصان کہلائے گی کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے قیاس تو قیاس مقابلے میں ہو تو مقابل دلیل کو استحصان کہتے ہیں اگر مقابلے میں قیاس نہ ہو تو پھر اس کو استحصان نہیں کہتے یا ایک شخص ایک مسئلے میں دلیل ذکر کرتا ہے عقلی دلیل بھئی قیاس ذکر کرتا ہے اور آپ مقابلے میں حدیث ذکر کر دیتے ہیں تو یاد رکھو آپ کی جو دلیل ہے وہ قیاس کے مقابلے میں ہے اگرچہ حدیث ہے لیکن اس کو استحصان کہیں گے لیکن البتہ زیادہ تر استحصان کا جو ہے وہ اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے ایک قیاس جلی ہے ایک قیاس خفی قیاس جلی جلی نام سے ظاہر ہے جو ظاہر ہو اور خفی جو پوشیدہ ہو جو قیاس جلی ہے یعنی جو ظاہر ہے فوراں ہی عقل جہاں تک پہنچ جاتی ہے اس کو قیاس جلی کہتے ہیں اور جو ذرا گہری بات ہو فوراں ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس کو قیاس خفی کہتے ہیں اور استحصان کا اطلاق زیادہ تر قیاس خفی پر ہوتا ہے لیکن قیاس خفی کو بھی تب استحصان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو پھر کہیں گے یہ استحصان ہے اور اگر مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے پھر قیاس جتنا بھی خفی ہو اس کو قیاس ہی کہیں گے استحصان نہیں کہیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی دیکھو قیاس موجود ہے اس لئے استحصان ذکر کیا اس کے مقابلے میں جو قیاس خفی ہے اس کو استحصان کہا کہتے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہو لا یزمن بالغصبی کہ یہ جو غصب کرنے والا ہے یہ غصب کی وجہ سے زامن نہیں کیونکہ آزاد میں تو غصب ہوتا ہی نہیں ہے بل بالاطلافی بلکہ یہ اس کو ہلاک کرنے کی وجہ سے زامن ہے تسبیباً بِنقلِهِ الٰ مکانٍ فِيهِ السَّوَاعِقُ اَوِلْحَيَّاتُ تسبیب سببا یوسبب تسبیب کا معنی ہے سبب بننا تسبیباً سبب بننے کی وجہ سے کیا آدمی کیا بن گیا اس کے قتل کا سبب تسبیباً بِنقلِهِ الٰ مکانٍ سبب بننے کی وجہ سے بوجہ نقل کرنے اس بچے کو الٰ مکانٍ ایسی جگہ میں فِيهِ السَّوَاعِقُ جس میں آسمانی بجلیاں ہوتی ہیں اَوِلْحَيَّاتُ یا جہاں سانپ ہوتے ہیں تو یہ سبب بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر ترجمہ دیکھیں وَجْهُ الْاستِحْسَانِ اَنَّهُ لَا يَزْمَنُ بِالْغَصْبِ بَلْ بِالْإِطْلَافِ تسبیباً بِنْقلِهِ الٰ مکانٍ فِيهِ السَّوَاعِقُ اَوِلْحَيَّاتُ استحصان کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص غصب کی وجہ سے زامن نہیں ہوگا بلْ بِالْإِطْلَافِ بلکہ اس کو ہلاک کرنے کی وجہ سے سبب بنتے ہوئے بوجہ اس کو نقل کرنے کے ایسی جگہ کی طرف جس کے اندر آسمانی بجلیاں اور سامپ ہوتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے كَمَا فِي صَبِيِّنْ اُوْدِعَ عَبْدًا فَقَتَ لَهُ فَإِنْ أَتَلَفَ مَالًا بِلَا اِدَاعٍ زَمِينًا وَإِنْ أَتَلَفَ بَعْدَهُ لَا سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص بچے کے پاس اپنا کوئی مال رکھوا دیتا ہے اور بچہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے زائع کر دیتا ہے تو بچے پر زمان نہیں آئے گا بھئی کیوں نہیں آئے گا بچے نے اس کا مال طلف کیا ہے مال ہلاک کیا بچے نے اس کا مال زائع کیا ہے کہتے ہیں اس آدمی کا مال مال محترم تھا مال محفوظ تھا مال محفوظ تھا لیکن اس نے خود بچے کے حوالے کر دیا ہے بچہ تو نہ سمجھ ہے بھئی بچے کے حوالے کر کے گویا اس نے خود اپنے مال کی حفاظت ختم کر دی اب یہ مال محفوظ رہا ہی نہیں اور جب مال محفوظ نہیں تو اس کو زائع کرنے کی وجہ سے بچے پر زمان بھی نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آئے گا لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی نے اپنا غلام کسی بچے کے پاس بطور امانت کے رکھوایا اور بچے نے اس کو قتل کر دیا مسلم بچہ بارہ سال کا تھا غلام چار سال کا چھوٹا بچہ تھا ابھی اس نے اس کے بعد غلام اپنا رکھوایا اور بچے نے اس کو قتل کر دیا تو اس سورت میں بچے کی عاقلہ پر زمان آئے گا بھئی کیوں اس نے بچے کی حفاظت میں دیا ہے پہلے تو غلام محفوظ تھا لیکن اب تو غیر محفوظ بن گے ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ مال محفوظ تھا لیکن جب بچے کو دے دیا تو خود ہی اس کی حفاظت کیا کر دی ختم کر دی خود ہی حلاکت والی جگہ پہ مال پہنچا دیا تو یہ آدمی ذمہ دار ہے بچہ تو ذمہ دار نہیں لیکن یہاں غلام میں آپ کہتے ہیں کہ بچے پر دیت آئے گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو مال ہوتا ہے اس کی عصمت مالک کا حق ہوتا ہے عصمت حفاظت مال محفوظ ہوتا ہے کس کے حق کی وجہ سے مالک کے حق کی وجہ سے اور مالک نے جب خود بچے کے حوالے کیا ہے تو اس نے خود اس کی حفاظت کیا کر دی مال کی ختم کر دی اس کا حق تھا نا لیکن غلام کی جو حفاظت ہوتی ہے غلام کی جو عصمت ہوتی ہے وہ غلام کے اپنے حق کی وجہ سے ہوتی ہے مالک کے حق کی وجہ سے نہیں لہٰذا جب غلام بچے کو دیا تو غلام ابھی بھی معصوم ہے بھئی معصوم الدم ہے کیونکہ اس کی عصمت مالک کی وجہ سے ہے ہی نہیں اپنی ذات کی وجہ سے ہے لہٰذا اس کی عصمت ختم نہیں جب وہ مال محفوظ ابھی تک ہے تو اب بچہ جب اس کو ضائع کرے گا قتل کرے گا تو اس پر زمان آئے گا اور اس غلام کی قیمت دے گی بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا کہتے ہیں کما فی صبی پچھلے مسئلے میں کیا تھا اگر بچہ مرا آسمانی بجلی سے او نحش حیتین یا سام کے ڈسنے سے زمینہ عاقلتہ دیتہ تو اس غاسب کی عاقلہ دیت کی زامین ہوگی کما فی صبی جیسے اس مسئلے میں ہے کہ یہاں پر بھی بچے کی عاقلہ زامین ہوگی تو کہتے ہیں کما فی صبی جیسے کہ اس بچے کے اندر او دعا عابدن کے امانت رکھوایا گیا اس بچے کے پاس عابدن کسی غلام کو فقتلہو پھر بچے نے اس کو قتل کر دیا تو جیسے اس میں بچے کی عاقلہ کیا ہوگی ذمہ دار ہوگی اس صورت میں عاقلہ زامین ہوگی اور اس غلام کی قیمت دے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ یہ مقتول غلام تھا اور غلام کے اندر دیت نہیں آتی اس کی قیمت آتی ہے تو عاقلہ اس غلام کی قیمت ادا کریں گے بھئی فَإِنْ أَطْلَفَ مَالًا بِلَا اِدَعِنْ زَمِنَا ایک اور بات یاد رکھنا یہ تو وہ صورت تھی جب مال بچے کے پاس بطور امانت کے رکھوایا اور پھر بچے نے حلاق کر دیا مال کو ضائع کر دیا تو بچے پر زمان نہیں کیونکہ مال محفوظ تھا کس کا حق تھا؟ مالک کا اور مالک نے خود اس کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا بچے کے حوالے کر دیا اور بچہ تو نہ سمجھ ہے تو اب زمان نہیں آئے گا تو اس صورت میں زمان آئے گا تو کہتے ہیں فَإِنْ أَطْلَفَ مَالًا اگر بچے نے کوئی مال تلف کر دیا بِلَا اِدَاعِنْ بَغِیرْ امانت رکھوائے ہی تو زمینہ تو اس صورت میں وہ زامین ہوگا وَإِنْ أَطْلَفَ بَعْدَهُ اور اگر اس نے مال کو حلاق کیا بَعْدَهُ اَبَعْدَ الْإِدَاعِنْ امانت رکھوانے کے بعد تو اللہ اس صورت میں وہ زامین نہیں ہوگا کہتے ہیں الْإِدَاعُ يَتَعَدَّ إِلَى الْمَفْعُولَنْ اوپر مطن میں آیا تھا نا کَمَا فِي صَبِيِّنْ اُوْدِعَ عَبْدَنْ اُوْدِعَ عَبْدَنْ تو اشکال ہوتا ہے کہ اُوْدِعَ امانت رکھوائی گئی عَبْدُنْ اس کو نائف فائل ہونا چاہیے کس کو امانت رکھوائی گیا؟ غلام کو تو آپ کو بتلاریں نہیں بھئی یہ عَبْدَنْ مفعول ہے یہ اسی طرح ہے یہ دراصل اَوْدَعَ يُوْدِعُ کا معنی ہے امانت کسی کے پاس رکھوانا اور یہ دو مفعول چاہتا ہے کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول اور پھر جب اس کو ہم فیلے مجھول بنائیں گے تو ایک مفعول ہے وہ تو نائف فائل بن جائے گا اور دوسرا مفعول اسی طرح مفعول کا مفعول رہے گا تو اُوْدِعَ کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ نائف فائل ہے اور وہ بچے کو راجے ہے کہ اس بچے کے پاس امانت رکھوائی گئی عَبْدًا ایک غلام کو بات سمجھ میں بچے کے پاس امانت رکھوائی گیا عَبْدًا ایک غلام کو تو یہ ہی اب بیان کریں گے کہتے ہیں الْإِدَاعُ يَتَعَدَّ إِلَى الْمَفْعُولَيْنِ کہ ایدع کا فیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف یقال عربی میں کہتے ہیں اَوْدَعَتُ زَيْدًا دِرْحَمَن اَوْدَعَتُ میں نے امانت رکھوائی زَيْدًا زَيْدًا زَيْد کے پاس دِرْحَمَن ایک دِرْحَم تو یہ دو مفعول چاہتا ہے پھر جب اس کو مجھول بنائیں گے تو کیسے کریں گے اُوْدِعَ زَيْدٌ دِرْحَمَن امانت رکھوائی گئی زَيْد کے پاس دِرْحَمَن ایک دِرْحَم تو زَيْد تو نائی فائل بن جائے گا لیکن دِرْحَمَن اسی طرح مفعول رہے گا فَالْفِعْلُ الْمَجْهُولُ وَهُوَ اُوْدِعَ پس فعل مجھول جو ہے اور وہ اُوْدِعَ ہے جو متن میں آیا اس نیدہ الیل المفعول الاولی اس کا اسناد کیا گیا مفعول اول کی طرف وَهُوَ الصَّبِيُ اور وہ سبی ہے یعنی اس کے اندر ہوا زمیر ہے جو سبی کو راجے ہے فَالْوَدِعَتُ عِندَهُ انْكَانَ عَبْدًا پس امانت اگر اس بچے کے پاس جو تھی اگر وہ غلام تھا تو زمینہو بالقتلی تو بچہ اس کا زامین ہوگا قتل کرنے کی وجہ سے وَإِنْكَانَ مَالًا غَيْرَهُ لَا يَزْمَنُهُ اور اگر کوئی مال تھا غلام کے علاوہ تو بچہ زامین نہیں ہوگا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى طَرَفَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُ کے نزدیک وَيَزْمَنُ عِندَ أَبِي يُوسفَ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور زامین ہوگا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحیمہم اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کوئی اور مال بچے کے پاس رکھوایا ہے تو بھی زمان آئے گا لِأَنَّهُ أَطْلَفَ مَالًا مَعْسُومًا اس لیے کیونکہ بچے نے تلف کر دیا حلاک کر دیا مالا مَعْسُومًا ایسا مال جو محفوظ تھا معصوم کا کیا مانا محفوظ جو محفوظ تھا قُلْ نَا ہم جواب میں کہتے ہیں غیر العبد معصوم لحق سیدی کہ غلام کے علاوہ جو اور مال ہے وہ معصوم ہے یعنی محفوظ ہے لحق سیدی آقا کے حق کی وجہ سے وَقَدْ فَوَّتَهُ اور آقا نے خود اس کی عصمت فوت کر دی اس کی حفاظت فوت کر دی حیث وَزَعَهُ فِي يَدِ صَبِيٍ اس حیثیت سے کہ آقا نے اس کو رکھوا دیا بچے کے قبضے میں بچے کے ہاتھ میں وَأَمَّ الْعَبْدُ فَعِسْمَتُهُ لِحَقِّهِ اور باقی غلام جو ہے اس کی عصمت جو ہے وہ اس غلام کے اپنے حق کی وجہ سے ہے یعنی وہ اپنی ذات کی وجہ سے وہ محفوظ الدم ہے آقا کی وجہ سے وہ محفوظ الدم نہیں تو آقا نے دے بھی دیا تو اب بھی وہ محفوظ الدم ہی ہے آقا کے فعل سے اس کا محفوظ الدم ہونا ختم نہیں لیکن مال جب آقا نے دیا تو آقا نے گویا خود ہی اس کی حفاظت ختم کر دی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْعَبْدُ فَعِسْمَتُهُ لِحَقِّهِ اور باقی غلام جو ہے تو اس کی عصمت اس کی حفاظت جو ہے اس کے اپنے حق کی وجہ سے ہے اِذْ هُوَ مُبْقَنْ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّتِ فِي حَقِّ الدَّمِ اس لیے کیونکہ غلام جو ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے اَصْلِ حُرِّيَّتِ پر فِي حَقِّ الدَّمِ اس کے خون کے حق میں یاد رکھو غلام ویسے تو مال ہے مال لیکن اس اپنی خون کے اعتبار سے اپنے خون کے لحاظ سے اس کو اَصْلِ حُرِّيَّتِ پر باقی رکھا گیا ہے اَصْلِ انسان میں اَصْل ہے حُرِّيَّت غلام جو بنتا ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے بنتا ہے اَصْلِ انسان میں کیا ہے اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے اپنے خون کے لحاظ سے غلام جو ہے وہ اَصْلِ حُرِّيَّتِ پر اس کو باقی رکھا گیا ہے یعنی جیسے آزاد آدمی محفوظ و دم ہوتا ہے تو یہ بھی آزاد کی طرح کیا ہے محفوظ و دم اس کے ذات کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے یہ غلام ہے لیکن اپنے خون کے اعتبار سے یہ کیا ہے محفوظ و دم ہے یہ معنی ہے اِذْ هُوَ مُبْقَنْ عَلَىٰ اَصْلِ الحُرِّيَّتِ اس لئے کیونکہ غلام جو ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے عَلَىٰ اَصْلِ الحُرِّيَّتِ اَصْلِ حُرِّيَّتِ پر حُرِّيَّت کی اصل پر اس کو باقی رکھا گیا ہے فِي حَقِ الدَّمِي اس کے خون کے حق میں چنانچہ اسی لئے یہ تو آقا کا مال ہے اس سے جو خدمت وغیر آقا لینا چاہے لے سکتا ہے لیکن اگر آقا کہے آقا اقرار کرے میرے اس غلام نے فلان کو قتل کیا ہے تو اس کے لئے اقرار کر رہا ہے کس پر؟ غلام پر تو آقا کا یہ قول غلام پر نافذ نہیں ہوگا اس آقا کے اقرار سے غلام پر غلام پر دیت یا قصاص نہیں آسکتا کیونکہ غلام اپنی ذات کے اعتبار سے تو غلام ہے لیکن اپنے خون کے اعتبار سے وہ آزاد ہی ہے آقا اس پر قصاص یادیت کو واجب نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام تنید کب 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 دیت کو أقوی د